ایک بہت ہی ینگ ایکٹریس لیکن سی صرف ایکٹنگ نہیں کرتی یہ جرنلزم کر رہی تھی امریکہ کے اندر اور وہاں سے یہ جرنلزم چھوڑ کے سیدھا ایکٹنگ کی دنیا میں آ گئی ان کے والدین کا تعلق بھی جرنلزم سے ہے اس کے بارے بات کریں گے لیکن اور بھی بہت سے چیزیں جو کہ کتاب بھی لکھ رہی ہیں اس کے بارے بات کریں گے آپ سب کی تعلیم ہے میرا سیٹھی میرا سیٹھی ساتھے کولا پرانی پیٹی میرا سیٹھ ہے پرانا سیٹھ ہے وہ کو بڑی دولار کانسیپ ہے سیٹھ تو سیٹھی ہے نا کیا رکمکاتو لیگو یہ بتائیے یہ آپ کا پہلے آپ نے شو دیکھا ہوا تھا جھلک دیکھی تھی اچھا آپ نے پورا نہیں دیکھا تھا نہیں اس لئے آپ نے ہامی بھر لی کیا پائیں گی جھلک نے کس کو دیکھا تھا وہ پرانا تھا شو ہے اس کو مطلب جالے لگے ہوئے یہ بچے ہیں ایڈی مرفی کو میں نے بچے برگر بچے نہ بڑا دینا کن کو دیکھتے ہیں یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں رچن پرائر کو دیکھتے ہیں ایڈی مرفی کو دیکھتے ہیں اچھا اچھا نا میں وزڈم کو دیکھتے ہیں اے تے چھیک نہیں گل کیتی تسی اے 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 سیٹھ سانو کی سمجھا ہے تعلنہ خان صاحبے گئے نا ام نوٹ خان صاحب آپ کتنے سال کی عمر سے پاکستان سے باہر تھی سولہ سال کی عمر پر میں چلی گئی ایک بارڈنگ سکول انگلینڈ میں اچھا ادھر میں نے دو سال اپنے اے لیولز کیے پھر ایک سال جسے کہتے ہیں گیابیئر لیا جس میں میں نے تھوڑی فرانسیسی سیکھی پھر میں کالیج چلی گئی اس کے بعد پھر جاب کی تو تقریباً نو سال میں پاکستان سے باہر رہی اور آپ نے آخر میں نوکری کہاں پہ کی غالباً نیو یورک کے اندر ایک بڑا مشہور اخبار ہے وال سریٹ جرنل وال سریٹ جرنل کے اندر خاتون جو تھی وہ ایڈیٹر تھی کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں جی جی وہ بھی اگر کچھ لوگ واقف نہ ہو تو نجم سیٹھی صاحب اور جگنو بیٹی ہیں جگنو محسن جگنو محسن کی آپ بیٹی ہیں اتنے زبردست جرنلیس دونوں پیرنٹس آپ کے یہ پہلے آپ نے کیا ان کے فوٹسٹیپس کو فالو کیا تھا دیکھیں میں ابھی بھی آئی تینک رائٹنگ جو ہے وہ میرے اندر ہے تو وہ میں بچپن سے کر رہی ہوں میں کتاب لکھ رہی ہوں فکشن کہانیاں لکھ رہی ہوں تو وہ ایک چیز ہے جو میرے اندر رہے گی اور جو میں کرتی رہوں گی پر ایکٹنگ کا جو شوق ہے وہ بعد میں پیدا ہوا نہیں مگر یہ جرنلیس اب کس کی ویسے پیرنٹس کی ویسے بینے کوئی پریشر تھا نہیں بلکل بھی نہیں گھر کا محول ایسا ہے کہ اخباریں پڑھی جاتی ہیں ان پر پھر ایک تفسرہ ہوتا ہے باتچیت ہوتی ہے تو وہ بچپن سے ایک محول ہے جس میں علی میرے بڑے بھائی اور میں دونوں اس کا حصہ رہے ہیں اتنے انٹیلیکچول گھرانے سے ہوتے ہوئے آپ ایک دم رخ موڑ کے ایکٹنگ نہیں آنا ہے آپ نے میری امی کو کبھی ان سے گفتگو کی ہے وہ تو بہت ایک چھپی تو نہیں میں کہوں گی لیکن وہ نقال ہیں تو گھر میں ہم نقلیں اتارتے ہیں لوگوں کی آپ بھی غالباً کرتی ہیں ہم نے دیکھا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز تھی جس کے اندر آپ نے بہت زبردست ممکری کی ہوئی ہے تینکیو جی گار تھائکر بہت اچھا بنتی آپ کچھ کر کے دکھا سکتی ہیں میں نے ایک سکٹ کی تھی جس میں ایک اوپر کلاس خاتون دکھائیں تھی جن کے گھر میں ان کا آلیوز کا جار مسنگ ہو جاتا ہے پھر سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو میڈ ہیں انہوں نے چوری کر لیا تو وہ اس طرح بیچینی ہے سگرٹ پکڑ کر اور وہ بلاتی ہیں زبیدہ کو تو وہ کہتی ہیں کہ زبیدہ کہاں چلا گیا میرا آلیوز جار تو زبیدہ ان کے ساندھے بیچینی ہے اور وہ کہتی ہیں مانتا نے پتا مانتا شاکنے غاب وزیت توسے قسم لالا مانتنے پتا نہیں بول دی اس ٹیلنٹ کے ساتھ یہ وہاں پہ اخبار کو ایڈٹ کر رہی تھی اس لیے تو چھوڑا میں نے وہ کیونکہ مجھے لگا کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ زندگی میں کر سکتی ہوں خود کر سکتی ہوں انڈیپینڈنٹلی لیکن پاکستان میں آکے ایک شو بیز سے تعلق جو میرا ہوا ہے اس سے میری زندگی اتنی وسیع ہو گئی ہے سیریس نہیں میں آپ کو دل سے کہوں مجھے لگتا تھا کہ میں برگر بچہ تھی چار سال پہلے لیکن ادھر آ کے اردو میں سکرپس پڑھنا لوگوں سے انٹر ایکٹ کرنا ایکٹنگ سیکھنا اس سے میری زندگی اتنی مطلب اس میں میننگ آ گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے مجھے ہمیشہ فون آتا ہے میرا جی ایک رول ہے وہ بہت پڑی لکھی خاتون ہے امریکہ سے آئیے کریں گے آپ بس میں نے کبھی میں نے کچھ اور ویڈیو میں نے کچھ پڑتا پاس میں نے کھوڑا خوش مجھے نہیں ملتے وہ رولز لیکن یہ کیسے بس میں ایک دفعہ مجھے کہتی ہے ایک پروڈیوسر دیکھیں آپ لمبی بہت ہے لمبی ہوں تو میں مظلوم نہیں بن سکتی کیا آپ نے تو ایکٹنگ بلکل پڑی ہی کہیں پہ نہیں کچھ اس قسم کا نہیں ہے نہیں فارملی نہیں پڑی اتنا زیادہ شوق پھر یہ کیسے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ایکچولی عجیب سا لگے گا کہنا میں گھر آکے کام کرنا چاہتی تھی پاکستان آنا چاہتی تھی تو آپ کے لئے اخبار ہی اخبار کھلے ہوئے تھے یہاں تو پوری جرنلسٹک فیلڈ آپ کے گھر کے سائے تلے تھی وہ ایک دماغ کا ایک تعلق ہے دل کا ایکٹنگ سے میرا زیادہ پہلی پر آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ میں اب ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں تو کیا ریاکشن تھا فون پر بتایا تھا میں امریکہ میں تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا والد صاحب کو بتایا ہے والدہ کو ابو کو اچھا جی اپنی تو اپنی اجسٹبل ہیں ابو سوڑے ہوتے ہیں کہ ڈسکس کیا کرو اپنی چوئسز اچھا ابو سے فون پر بات کی تو ہسنے لگے کہتے ہیں گوڈ جوک کہتے ہیں ہاں 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 ہستے ہیں ہاں ہاں کر کے کہتے ہیں میرو that's very funny اچھا تو میں نے کہا ابو I'm serious کہتے ہیں اچھا بیٹا ابھی باد میں باد کریں گے تم ذرا سوچ لو تو میں اس وقت میں فون پکڑا ہوا تھا میں نے کہا یہ مجھے سیریس کیوں نہیں لے رہے میں تو سیریس ہوں پھر آہستہ آہستہ ان کو منایا گیا اور میرے کمرے میں آئے پوری انہوں نے لمبی دسکشن کی کہ اگر یہ کرو گی اس کا یہ بینیفیٹ ہے اس کا یہ کون ہے ایکسٹرہ ایکسٹرہ تو پھر بس میں نے کہا ابو I'll do it I really want to do it تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو وہ بڑا اس ٹیپ کا ابو کا ہوتا ہے جا سمرن جا والا سین ہے جا آپ جی لے اپنی زندگی ہے اس ٹیپ کے سوڑے میرے بچے بھی بڑی سیدھ کرتے ہیں مجھے بیعث کرتے ہیں کیا آپ ہمیں سیریس نہیں لیتے وہ غصہ چڑھا میں کہا سیریس کیوں نہیں لیتا نہیں آپ ہمیں سیریس نہیں لیتے میں کومیج لے کے چلا گیا میرا فلموں کا شوق ہے جی فلموں میں ایکٹنگ کرنی ہے یا نہیں لیکن اگر سکرپت اچھی ہوئی دیکھیں سکرپت اچھا ہونا بہت ضروری ہے اچھی کیا سکرپت ہوتی ہے something original humor ہو جان ہو تھوڑی Urdu ہو تھوڑی Punjabi ہو تھوڑی انگلیش ہو سب کی لیے ہو جان ہو سکرپ نے کسی تارزن نے لکھا ہو جی کاموڑی پسند آنکو جی تریجیڈی یا دراما جی ڈراما اور کامیڈی آئی تک مانسون ویڈنگ ایک انڈیان مووی آپ نے دیکھی ہے میرا نائر کی مووی ہے اس ٹیپ کی مووی ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے نام کی وجہ سے آپ کو ان کی فلم پسند آئی نہیں نہیں تو اس حساب سے تو میرا بھی ہیں آپ ایکٹنگ میں بھی جی میں مس میرا جی نمبر ٹو ہوں ناٹ ریل میرا جی وہ یہ بڑی سترناک باتا ہے بھیرا نمبر ٹو یہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں زیادہ مزہ آپ کو کدھر آتا رہنے میں پاکستان آئی تکینٹے پاد لائٹ جاندی آئی یہ سبولت کو ہے میں نے یاد آیا لوگ سوال بہت کرتے ہیں پرسنل پاکستان میں مجھے میں جہاں بھی جاتی ہوں پوچھتے ہیں میرا جی آپ آگئی ہیں آپ نے تعلیم بھی ختم کر لی ہے بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں میرا جی شادی کب کر رہی ہیں وہ فوراں پوچھ لیتے ہیں میں جانتی بھی نہیں ہوں بہت 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 کر رہی ہیں اب ہی تنسی ٹینٹ لانے ہیں تو میں کیسی ہوں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے جلس بازی میں شادی کرو گے تو زندگی بگاڑ لوگے سوچ سمجھ کر کرو گے تو کونسا تیر مار لوگے ایک چیز میں بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کیونکہ ایک سردن پوزیشن میں بھی رہے اثر دن بیئی ای جنلیس اس میں وہ ایک ٹائم پہ کیٹ ایک چیف منسٹر بھی رہے اور بڑا کرٹیسزم ان پہ آتا ہے کبھی کبھی اور ایک سرٹن پارٹی جو ہے بہت کرٹیسز کرتی ہے آپ کو کیسا لگتا ہے جب اتنا ایک اوپن کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں یہاں ٹوٹر ہے فیس بک ہے انسٹرگرام ہے یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک انونیمٹی دیتی ہیں انونیمٹی اردو میں کیا کہیں گے تو یہ جو انونیمٹی ہے یہ انسان کو شیر بنا دیتی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ کیونکہ آگے نہیں ان کو آنا پڑتا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز مجھے بہت بری اور عجیب لگتی ہے تو جب یہ مشکل وقت پشلے سال کچھ کرکٹ کی حوالے سے کچھ سوڑا ہو گیا تو لوگ جو جانتے بھی نہیں ہیں جو مطلب جن کی اپنین کنسیڈر اپنین بھی نہیں ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے فائر آف کر رہے ہوتے ہیں کرٹیسیزم تنکید اور یہ بہت برا لگتا ہے کبھی کسی سٹیج پہ جی ظاہر ہے تو کیا گھر والے سمجھاتے ہیں کہ نہ سیرسلی لیا کرو بالکل اور ابو بھی ہستے ہیں کیونکہ ہسنا ہی پڑتا ہے جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے اور تو کچھ کری نہیں سکتا ہے انسان کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی اپنے والے سب کی چڑیا دیکھی بہت ساری ہیں کہ ابو یہ ہے کہ کہاں سے آپ کو پہا چلتی ہیں باتیں جسے کہتے ہیں نا انگلیش جورنلزم is sources so چڑیا is basically a short hand for sources so he has many اچھا جی ایسی شروع میں جب وہ شروع شروع میں پروگرام انہوں نے کیا تو بیسی انہوں نے کہہ دیا ہاں میری ایک چڑیا ہے a little birdie told me جسے کہتے ہیں نا little birdie تو ادھر سے پھر شروع ہو گیا پھر وہ چڑیا 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 کرتے کرتا چاچے نے توتا رکھا تھا اچھا توتے نے کہنا چوری کھانے ہی ہے توتا کہنا ماما آپ کھا دی کھا دی چڑیا ہے